دوستو آج ہم جانیں گے کہ ہم جاوہ کلاس میں میتھڈ کو کیسے لکھ سکتے ہیں اور اس میتھڈ کو ہم کیسے کارل کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی کلاس کا بیہیویر دیا ہے اس کے میتھڈ سے ڈیفائن ہوتا ہے تو جو جو میتھڈ ہوتا ہے یہ ہمارے بتا رہے تھے کہ ہماری کلاس کی کمشنیلٹی کیا ہے یعنی کہ یہ کیا کہتا ہے یہ ہمارے پاس ایک بیسک سٹرکچر ہے جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ جوہا پروگرامنگ لینگویج کمپلیٹلی ایک اوڈیک اورئینٹڈگ ایس میں ہر چیز ایک کلاس میں ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کلاس میں ہمارے پاس ایک مین میتھڈ ہے اور یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ کسی بھی کلاس کو ایکجیکیویٹ کرنے کے لیے ہمیں مین میتھڈ شاہی ہوگا سب سے پہلے مین میتھڈ مین میتھڈ رن ہوگا اچھا مین میتھڈ ہے اس میں ہم کچھ بھی لکھتے ہیں statements اور other methods کو بھی call کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک method 1 ہے اور ایک method 2 ہے اور ہم جتنے چاہیں ایک زیادہ method اس class میں لکھ سکتے ہیں اور ایک method کے اندر ہم statements لکھ سکتے ہیں یہ ہم اور methods کو بھی call کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ main method میں دیکھیں کہ ہم ایک statement لکھ رہے ہیں اور پھر ہم ایک method کو call کر اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ naming convection کیا ہے یعنی کہ ہمیں کس طرح نام لکھنا چاہیے ایک class کا یا ایک method کا یا ایک variable کا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور دوسرے جاوا پروگرامرز کی پتہ چل سکے ہیں naming convention میں کیا ہوتا ہے کہ جاوا کے اندر جو بھی ہماری class ہوتی ہے اس کا پہلا word جو ہے وہ capital ہوتا ہے class کا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک noun ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی class کا جو name ہے وہ کسی چیز کا نام ہونا چاہیے جگہ کا نام ہو سکتا ہے کسی ملک کا نام ہو سکتا ہے کسی اور place کا نام ہو سکتا ہے وہ ایک noun ہونا چاہیے اور start وہ capital letter سے ہونا چاہیے اچھا method کا name method کا نام جو start ہوگا وہ lower case سے ہوگا صرف class کا نام capital letter سے ہوگا method کا نام lower case سے ہوگا اور وہ ایک verb ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی کام جس میں کیا گیا ہو وہ نام ہونا چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی اور جو developer ہمارا java کا program پڑھڑا ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ class ہے یعنی یہ ایک method ہے یعنی یہ ایک variable اور ایک verb ہونا چاہیے اور lower case سے start ہونا چاہیے اچھا پھر variable کا نام variable کا نام جو ہے وہ بھی lower case سے start ہونا چاہیے اور یہ verb نہیں یہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ اس میں کہ ہم جاوہ میں کیا use کرتے ہیں ہم camel case notation use camel case notation کیا چیز ہے camel case جس طرح ونٹ کو آپ دیکھیں تو اس کا جو style ہوتا ہے اس طرح ہم camel case notation کہتے ہیں جب بھی ہم دو یا وہ سے زیادہ words کو combine کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہمارا second letter ہوتا ہے وہ capital letter ہوتا ہے اس notation کو camel case notation کہتے ہیں اور اس سے ہمیں پڑھنے سے بہت آسانی ہے جیسا کہ action performed میں آپ تی بڑھا دیکھ لیں تو یہ ہم performed easily پڑھ سکتے ہیں دوسرا یہ verb ہے پھر action event کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک capital ہے action کا اب ہم اس کے practical example دیکھتے ہیں tab line میں آئیے اور ایک نئی file create دیکھیں اس کو لکھیں یہاں پہ public last method example یہ noun ہونا چاہیے لکھیں میں نے method example آپ کو سمجھ جانے کے لئے لکھتے ہیں اچھا اب ہم اس کے بعد پھر یہ curly braces اور پھر اب ہم نے اس کو save کرنا ہے save کرنے میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو public class name ہے جیسا کہ method example ہے یہ dot java اور جس file میں ہم save کر رہے ہیں یہ دونوں same ہونے چاہیے otherwise یہ ایک ہمارے پاس compiled name ہے اب یہ save ہو گیا سکتہ سکھ لکھ تو آپ دیکھیں یہاں پہ notation بھی ہماری change ہوئی یہاں پہ اب ہم main method لکھیں گے ہم نے اس کے بارے میں پہلے یہ دیکھ لیا public static void main یہ کیا چیز ہے یہ method of nature ہے اور یہ یہ چیز کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ اب ہم اپنا دوسرا method لکھیں گے public static یہ تو access modifier ہوگی اب word لکھ رہے ہیں اس کو مطلب ہے کہ ہم کچھ بھی return نہیں کر رہے اس method اب ہم نے اس کا نام لکھ دیا draw box یعنی کہ draw ایک box کو draw کر رہے ہیں یہ ایک ورب ہے سمجھنے میں بھی آسانی ہو رہے ہیں پھر parentheses ہیں ان کے اندر اگر آپ arguments پاس کرنا ہے ان کے بارے میں ہم اپنے future lectures میں جانے لیں پھر آپ نے curly braces ڈال دیئے اور یہاں پہ اب ہم ہم ایک box کو print کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک statement لکھیں گے پہلی statement system.out.printlm اس کے بارے میں ہم نے دیکھا یہاں پہ ہم یہ line ایک console کر لیں دوسری میں ہم نے یہ line لکھ دی اور پھر یہ دیکھیں یہ box چکے یہ print ہوگا console اب یہ method کو ہمارا ہو گیا اب یہ میں نے comments بھی یہ دیئے تاکہ یہ ہمیں سمجھا جائے یہ کیا کر اب ہم نے اس method کو call کرنا اچھا call کرنے میں آپ نے کوئی type بغیرہ کچھ نہیں لینا آپ نے method کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد parentheses ڈالنی ہے اگر اس میں کوئی parentheses کے اندر کوئی آپ نے لکھنا ہے وہ بھی method definition میں تھا تب آپ لکھ فائل کے لئے جو ہم نے پہلی دیکھا کہ command ہے java compiler پھر method example .java file آگی اب ہم اس کو انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس successfully compile ہو جیا ہے اب ہمارے پاس دیکھیں اس directory میں جہاں پہ method example .class file آجائے جو ہم use کر سکتے جو ہماری vm use کریں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس method کو run کریں گے run کرنے کیا ہے run کرنے کے لئے ہم اس کا نام دیتے java اور پھر اس class کی نام دیتے without extension انٹر کریں گے اور great trends یہ دیکھیں ہم نے successfully ایک box کو console کے پر print کروا لیا اور ہم نے method لکھ لکھ سکتے اچھا دوسرا method کا کیا فائدہ ہوتا ہے method کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس method کو آپ جتنی دفعہ مرضی ہے call کرنا ہوں ہم اس method کو تین دفعہ call کریں simple وہ یہ اسی طرح call کرنے کا جو طریق ہے یہ method کا نام اور fifth fantasy اب ہم save کر کمپائل کرتے ہیں تو یہ بھی سکسیسکول ہی کمپائل ہو گیا اب ہم اس کو run کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے تین boxes کو console کے اوپر print کروا دیا ہے اور یہ سکسیسکول ہو گیا تو یہ method کا main feature ہے اب ہم جتنی دفعہ مر بھی چاہیں ہم اس use کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی اور اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لگے سمجھ آسکیں آپ کا بہت شکریہ